کہ عبدالحکیم لاہور موٹروے ایم 3 سمندری سے رجانہ کے درمیان بند کر دی گئی موٹروے ایم 3 آئل ٹینکر حادثے کے باعث آرزی طور پر بند کر دی گئی آئل ٹینکر کو موٹروے سے ہٹانے کے لیے کھرینے طلب کر لی گئی ہیں اگلے ایک گھنٹے میں موٹروے کو کھلیر کر دیا جائے گا موٹروے حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں عبدالحکیم لاہور موٹروے ایم 3 سمندری سے رجانہ کی درمیان بند کر دی گئی ہے موٹروے ایم 3 آئل ٹینکر حادثے کے باعث آرزی طور پر بند کر دی گئی آئل ٹینکر کو موٹروے سے ہٹانے کے لیے کھرینے طلب کر لی گئی ہیں جبکہ اگلے ایک گھنٹے میں موٹروے کو کھلیر کر دیا جائے گا ایسا کہنا ہے موٹروے حکام کا بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ملتان میں کرونا وائرس کے خطرات کرونا وائرس کے شبے میں جدہ کی فلائٹ سے آنے والے تین نئے مریض ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ سے رپورٹ ہوئے ہیں تینوں مریضوں کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں ملتان میں کرونا وائرس کے خطرات تینوں مشتبہ مریض سوڑی ائرلائن کے ذریعے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے تینوں مشتبہ مریضوں کو فوری نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر محکمہ صحت کی ٹیموں نے تینوں مسافروں کی سکریننگ کی مشتبہ مریضوں میں چیچا وطنی کا پچاس سالہ عبدالخالق شامل ہے جبکہ مشتبہ مریضوں میں احمد پور سیال کا پچپن سالہ محمد اشرف اور چیچا وطنی کی چالیس سالہ ربینہ شامل ہیں تینوں مشتبہ مریضوں کو سات روز سے فلو اور بخار کی شکایت تھی مریضوں کے بلیڈ نمونے لیوارٹ پری بجوا دیا گئے ہیں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی دھرمل سکریننگ کا حمل جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران سولہ سو اکامن مسافروں کی سکریننگ کی گئی چینی کا دور ہوا پرانا اب زمانہ ہے گڑھ استعمال کرنے کا مہنگی چینی نے شہریوں کی توجہ گڑھ کے جانب مبزول کرا دی اس حوالے سے ایک بالسادی کے ریپورٹ دیکھئے جن کے مطابق چینی کی قیمت تقریباً گڑھ جتنی ہو چکی ہے چینی کھانے سے شگر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے گڑھ کھا لیا جائے جس سے کسی بیماری لگنے کا خدشہ تو نہیں چینی کی قیمت 80 روپے کلو ہے گڑھ کی قیمت 100 روپے کلو ہے گڑھ اس لیے لوگ پسند کر رہے ہیں کہ شگر کے اس کے لیے بہتر ہے اور گڑھ کا جو ہے استعمال کرنے سے بلہ پیشر کم ہوگا مردوں کے ساتھ خواتین بھی گڑھ خریدنے میں پیش پیش ہیں ان کا کہنا ہے کہ چینی مسنوعی جبکہ گڑھ قدرتی اور دیسی میٹھا ہے دونوں کی قیمتیں جب ایک جیسی ہو چکی ہیں تو پھر چینی ہی کیوں گڑھ کیوں نہ استعمال کیا جائے چینی بہت مہنگی اس لیے گڑھ لیا ہے گڑھ اچھا چیز ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ جب تک چینی سستی نہیں ہوگی گڑھ کا ہی استعمال کریں گے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملکان قبر شامل کریں گے تونسا شریف سے ڈیو چوک ریتڑا میں سات بچوں کی ماں شوہر کے ہاتھوں قتل گھریلو جھگڑے پر ملزم ریاض نے کلہاریوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا مزید تفصیلہ جانے کے عظمت بزار سے عظمت بتائے گا تیسی لیٹ کوٹر سپتال تونسا شریف میں موجود ہوں تھانہ ریتڑا کا علاقہ ہے ڈیو چوک وہاں پہ شوہر نے سات بچوں کی ماں کو کلہاریوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا ان کے بھائی اس وقت موجود تھے گھریلو جھگڑا بتایا جا رہا ہے اس قتل کے حوالے سے ان کے بھائی سے موجود بھائی جو موجود تھے ان سے جانتے ہیں کیوں تو انہیں بین کو قتل کی تھی گھر دے جھگڑے آن بہین وجہ کو لو اسا آئیں ملان کی تے ساگو دیکھا دے کے باروں رہل چھوڑے دو بھران وہاں کے کھاڑی نال مار دیتے ہیں کنڈی دیر جنے اسا لیٹر جلے گئے چیندر رہے ہیں بہو تھا ہی موقع دے ختم تھی تو انہیں موجود کی جو مار دیتے ہیں جی اساری موجود کی جو مار دیتے ہیں یہ بالکل یہ چشم کی ملتان میں سونی کی قیمتوں میں چار سو روپے فی تولہ اضافہ ہو گیا چوبیس قیرات فی تولہ سونی کی قیمت چورانوے ہزار آٹھ سو ہو گئی بائیس قیرات فی تولہ سونی کی قیمت چورانوے ہزار آٹھ سو ہو گئی ایکیس قیرات فی تولہ سونی کی قیمت بیاسی ہزار نو سو پچاس ہو گئی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں ملتان میں سونی کی قیمتوں میں چار سو روپے فی تولہ اضافہ ہو گیا چوبیس قیرات فی تولہ سونی کی قیمت چورانوے ہزار آٹھ سو ہو گئی بائیس قیرات فی تولہ سونی کی قیمت چھاسی ہزار نو سو ہو گئی جبکہ ایکیس قیرات فی تولہ سونے کے قیمت بیاسی ہزار نو سو پچاس ہو گئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتان ریلوے سٹیشن کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی ٹول پلازا بنا دیا گیا اب سٹیشن پر آنے والی ہر گاڑی ٹول ٹیکس ادا کرے گی جبکہ رکشہ ڈرائیورز نے ٹول پلازا پر اعتراضات اٹھا دیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محسن الملک کی اس رپورٹ میں ملتان ریلوے سٹیشن کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی ٹول پلازا مکمل تعمیر کر دیا گیا اب ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن پر آنے اور جانے والی ہر گاڑی ٹول ٹیکس ادا کر کے ہی جائے گی سواری چھوڑنے اور لے جانے والے رکشے بھی ہر چکر کا بیس روپے ٹول ٹیکس ادا کرنے کے پابند ہوں گے ریلوے سٹیشن کے رکشہ ڈرائیورز نے ٹول پلازے پر اعتراضات اٹھا دیئے کہتے ہیں ٹول ٹیکس سے کمائی متاثر ہوگی رکشہ ڈرائیورز نے خالی رکشہ سٹیشن پر آنے اور جانے پر ٹیکس کی مخالفت کی ہے رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں ہر طرف سے مہنگائی اور ٹیکس نے زندگی مشکل سے مشکل کر دی ہے ریلوے ٹول ٹیکس میں نرمی برتی جائے رکشہ ڈرائیورز نے ٹول ٹیکس ادا نہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے عالی حکام سے کہا ہے کہ ٹول ٹیکس پر ریایت کی جائے کیمرامین محمد بلال کے ساتھ محسن الملک ملتان ملتان میٹرو پولٹن کورپریشن میں شامل ہونے والے نئے علاقوں میں صفائی اور سیورش کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے رکشنے قومی سمدی ملک احمد حسین کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی کا شکار ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں رضا مالک سے جی رضا مالک اپ ڈیٹ کیجئے گا اپنیزیشن کی بنیاد پر شہری عدود میں شامل کر دی گئی ہیں ان میں سولیڈ ویسٹ کے حوالے سے اور سیورش کے حوالے سے کیا سہولیات ہیں اور اس حوالے سے رکشنے قومی سمدی ملک احمد سنڈر دیکھیں ہمارے جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ ہے ماسز تک پہنچنا اور آپ نے جب پچھلے دنوں دیکھا کہ ہم ایک ڈیجیٹل ذریعے سے بھی ماسز تک پہنچ رہے ہیں ہم رورل انکیوبیشن سینٹرز بھی بنا رہے ہیں لیکن شہروں کے اندر جہاں پہ واسا کی حدود اور اب نئی حدود بنی ہے میٹروپولیٹن کی تو اس میں سے ہماری تقریباً گیارہ یونین کاؤنسلز جو ہیں وہ اب واسا کی حدود میں اور میٹروپولیٹن کی حدود میں ہیں تو وہاں پہ ایکسپینڈ تو کر دیا گیا ہے شہر کو لیکن ایکسپینڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس فسیلٹیز نہیں ہیں کیونکہ پہلے جو واسا کا پرانا علاقہ تھا جو کارپریشن کا تھا اسی پہ ہی ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے صورتحال نہیں تھی تو اس کو جو ایکسپینڈ کیا گیا ہے تو میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ جب آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے فنڈز رکھیں پھر اس کو ایکسپینڈز کریں ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس پولیسیز ہوتی نہیں ہیں تو جو غریب آدمی ہیں وہ اس کو بچارے کو متاثر ہوتا ہے تو اب اس کے لیے ہم نے ایک میٹنگ بلائی ہے اس میٹنگ میں ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ میں نے ماسز سے لوگوں کو بلائیا ہے اور میں ڈیریکٹ ان کو ان لائن کر رہا ہوں واسا اور سولیڈ ویسٹ والوں سے اور ان سے ان لائن کر کے ان کے مسائل ان کو بتا رہا ہوں جو لوکل مسائل ہیں سیوریج کے جو لوکل وارٹر سپلائی کے مسائل ہیں جو لوکل ان کے سولیڈ ویسٹ کے مسائل ہیں کہ وہاں پہ یہ گند کو کٹھا کرنا وہاں پہ وہ ساری مسئلہ حل کرنے اب ان کو ان لائن کر کے ہم لنکیج بیدا کر رہے ہیں جی بلکل اس حوالے سے جو ہے وہ ایک رابطہ ابنایا جا رہا ہے بہت شکریہ رضا ملک آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر شامل کرے گے ملتان سے جہاں احساس کفالت پروگرام کے تحت غریب بچوں کو تعلیمی وظائف دینے کا اعلان ڈی سی آمیر خطک نے احساس کفالت پروگرام کے وفد کی ملاقات حکومت کا غریب بچوں کو تعلیمی وظائف دینے کا اعلان خوشہائند ہے اسا کہنا تھا ڈیپٹک کمیشنر کا جبکہ مال امداد حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے نس ای آر سروے کو مد نظر رکھا جائے گا اسا کہنا ہے ڈی سی آر آمیر خطک کا اب آپ کو بتاتے ہیں ڈیریکٹر جنرل کمرزوان کیسرانی کا پی ایچ اے ہیڈ آفیس کا دورہ کام پر غفلت برتنے والے فیلڈ سٹاف کو وارننگ جاری کی گئی مستقبل میں کسی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی مارچ کے آخری ہفتے میں پھولوں کی نمائش بھی کی جائے گی کلین اینڈ گرین مہم کو کامیابی سے ہم کنار کریں گے ایسا کہنا تھا کمرزوان کیسرانی کا ملک میں خاتین کے لئے قوانین موجود ہیں مگر ان پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے صوبائی وزیر برائے ومن ڈیولپمنٹ پنجاب آشفہ ریاض فتیانہ کا کہنا ہے کہ ومن ڈیولپمنٹ کے تحت پنجاب کو اس کے بجٹ کا مکمل حصہ فراہم کیا جائے گا اس سے قبل جنبی پنجاب کا بجٹ پنجاب لیول پر استعمال کر لیا جاتا تھا ان کا ایسا کیا مزید کہنا تھا جانتے ہیں سوہرہ تاریخ اس ریپورٹ میں صوبائی وزیر برائے ومن ڈیولپمنٹ میڈم آشفہ ریاض جو ہیں وہ ومن ڈیولیورسٹی آئی ہیں ملتان میں ان سے ہم یہ چانیں گے کہ ساؤت پنجاب کی جو خواتین ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے سوالے سے میڈم سے بات کریں سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف دپارٹمنٹ تو ہمارا پولیسیز بنا رہا ہے بلکہ ہم نے ہر دپارٹمنٹ کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہر دپارٹمنٹ جو ہے پولیسیز بنائے تاکہ ہر قومی دارے میں ہر جگہ پر ہر دپارٹمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بڑی واضح ہو تاکہ وہ دسیئن میکنگ میں آئے اور وہ مین سٹریم میں آئے سافظہ رہے جب دسیئن میکنگ میں آئیں گی تو اس سے زیادہ سے زیادہ خواتین کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا جو ایم او یو سائن کیا گیا ہے وومن یونیورسٹی کے ساتھ اس حوالے سے کیا گیا ہے اس میں ہم نے سیمینارز جتنے بھی اویرنیس کی ہوں گے اور جو ٹریننگز ہوں گی کیونکہ ہم سکلز ٹریننگ کی طرف بھی جا رہے ہیں جتنے بھی ہمارے جو کمینگ ہمارے جو آئیں گے ایڈی بی میں پروجیکٹس آئیں گے سارے ہم جہاں جہاں پر بھی دیکھیں گے وومن یونیورسٹی جو ملتان ہے اس کو جتنا بھی سہولیات دے سکیں ہم اس میں کریں شہر کی جو خواتین ہیں وہ تو تعلیم کی طرف آ رہی ہیں لیکن جو دے ہی خواتین ہیں ان کی ترقی کیسے ممکن ہے وہاں تو ابھی وہی نظام ہے کہ ان کی تعلیم نہیں ہے نہ ان کو گھروں سے باہر نکلنے دیا جاتا ہے یہی دیکھا نا ہماری گورنمنٹ کیوں فوکس کر رہی ہے ساؤس پنجاب پر پہلے یہی ہوتا تھا کہ پورے پنجاب کا جو بجٹ تھا وہ لاہور میں لگا دیا جاتا تھا اب ہسٹری میں فرس ٹائم ہوا ہے کہ باقاعدہ پہلے ہی لاسٹ ہیئر سے ہی جو بجٹ تھا پنجاب کا وہ ڈیوائیڈ کیا گیا اور وہ اس میں بالکل یہ نہیں تھا کہ جب ضرورت ہوگی ساؤت پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ ادھر ویسٹ میں استعمال ہو جائے گا اب یہ ہے کہ ساؤت کا بجٹ جو ہے وہ ساؤت میں ہی لگے گا اس سے آپ لوگوں کی دہی جو عورت ہے اس کو بھی جنوبی پنجاب کا بجٹ جنوبی پنجاب میں ہی لگایا جائے گا سہیرہ تاریخ بہت شکریہ اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہی تھی ویلکم ڈیٹ پرے کے بعد آپ کو خبر دیں گے بہاولنگر سے جہاں پر محکمہ ہائیوے کی غفلت اور ادم دلچسپی کا واقعہ پیش آیا ستلوج پتن پل پر اندھیرے کے دیری ہیں ادم دلچسپی کی وجہ پل پر لگے بجلی کے پولز بھی خراب ہو گئے ستلوج درائے پر قائم پل پر بجلی کا کوئی انتظام نہیں پل پر بجلی کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی رسک بھی بن گیا آپ کو بتا رہے ہیں بہاولنگر سے خبر ہے محکمہ ہائیوے کی غفلت اور ادم دلچسپی کا واقعہ ستلوج بھکا پتن پل پر اندھیرے کے دیری ہیں دربار سخی سرور کو سیکیورٹی کے نام پر جلد بند کرنے کا معاملہ کمیشن محمد نسیم صادق کے نوٹس کے باوجود درگاہ کے اوقات بحال نہ ہو سکے مزید جانیں گے شیخ آمیر حسین سے آمیر بتائے گا بلکل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے زلہ دیرہ غزی خان کے علاقہ سخی سرور کی یہ صورت حالی جو جنوبی پنجاب کی بہت بڑی درگاہ ہے حضرت سید احمد سلطان المعروف فقی طرور رحمت اللہ علیہ کی دربار جو ہے زلائی انتظامیہ کی جانب سے چھے بجے بند کر دی جاتی ہے شام چھے بجے تھے ابھی سورج بھی کھڑا ہوتا ہے مگر ایک بھی نماز سے پہلے جو دربار ہے وہ بند کر دی جاتی ہے سیکیورٹی کے نام پر جس سے جو ملک بہت سے زیرین کے آنے والے کافل ہیں وہ زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں کمیشنر ڈیرہ غزی خان نسیم صادق صاحب نے نوٹس لیا تھا جس کا نوٹس لینے کے باوجود یہاں پر جو پولیس وہ ٹس سے مرس بھی نہیں ہوئی آر پیو ڈیرہ غزی خان عمران احمر صاحب کو کمیشن نسیم صادق نے دربار کا ویڈیٹ کر کے صورتحال کے حوالے سے اگہہ کرنے بارے میں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ وہ دربار کا ویڈیٹ کر کے ان کو ریپورٹ کریں گے مگر کچھ بھی نوٹس نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے جو ظاہرین ہیں وہ خاصے پریشان ہیں میرے ساتھ ایک بزرگ مجھے چچا کچھ تو آئے ہو اسی جی اکاڑے تو دربار زیارت کر لیے نہیں ہوئی جی کی اپیل کرو گے انتظر کو کی اپیل ہے ستہان نے زیارت کرنی ہے مجبور ہوئے پہنے کی کرنی ہے باندھت رہ باندھت کر دیتا ہے عثمان بزار صاحب کی اپیل کرو گے اسی تانے کوئی سانو زیارت نہ ٹیم میں نہیں اور اسا کی کہہ رہا شکریہ آپ کا تمام سرکاری دفاتر سے ریٹائرڈ ہونے والے افسران اور ملازمین کیلئے اچھی خبر پنجاب حکومت کی جانب سے پینشنرز کو فوری اداگیاں کرنے کا حکم جاری کر دیا مختلف سیکیٹریز میمبر بورڈ آف ریونیو کو عمل درامت کی ادایت جاری کر دی گئی جبکہ کمیشب بہاولپور نے رحیمیار خان بہاولپور اور بہاولنگر کے ڈی سی کو خط لکھ دیا خبر شامل کریں گے تونسہ شریف سے جہاں ڈی ایس پی تونسہ آصف رشید کو تبدیل کر دیا گیا ڈی ایس پی آصف رشید کو لاہور ریپورٹ کرنے کے ہدایت کر دی گئی ایس اچو سٹی بخت نصرہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا سب انسپیکٹر عبدالکریم کو ایس اچو سٹی آرزی انچارج دے دیا گیا رحیم یارخان سے آپ کو بتائیں ڈی سی علی شہزاد کی سربراہی میں دینگی اور انصداد کرونا کا اجلاس ہوا اجلاس میں ای ڈی سی آر ای ڈی سی جنرل شیخ کی شرکت تمام احکمے کو کرونا وائرس بچاؤ کے لیے آگاہی مہم شروع کر دیں ڈی سی کی جانب سے حدایت کی گئی تمام مقامات پر حفاظتی تعدابیر پر مشتمل بینرز عویزہ کیا جائیں کرونا سے متاثرہ ممالک سے آئے شہریوں کی سکریننگ کا عمل مکمل کیا جائے ملتان میں یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے شہر میں گیارہ بڑے جلوس اور بتیس محافل کا انقاب کیا گیا شہر بھر میں جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے دو ہزار سے زائد پولیس افسران و اہل کارڈ ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے مزید جانیں گے مہار امران سے جبکل ولادت حضرت علی علیہ السلام کے مناسبت کے حوالے سے آج ملتان میں جو گیارہ جو بڑے جلوس ہیں وہ نکالے جائیں گے مختلف جگہوں سے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اپنے مقررہ جگہ پہ پہنچیں گے اس کے ساتھ ہی اگر پولیس سیکیورٹی کی بات کریں تو ان گیارہ جلوس اور مجموعی طور پر بتیس مجالس کی سیکیورٹی کے لیے دو ہزار سے زائد جو پولیس اہل کاران اور افسران جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جن میں تین ایس پیز دس ڈی ایس پی اور پندرہ جو انسپیکٹر سمیت دیگر جو افسران ہوں گے بتیس مجالس کا انعقاد جو ہے وہ کیا جائے گا یہ سلسلہ رات نو بجے شروع ہوگا رات جو ایک بجے تک جاری رہے گا اگر بات کریں ہم ان جو جلوسوں کے حوالے سے تو امام بارگا جوادیہ سے جو جلوس نکلے گا مہار عمران آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا تیرا خازی خان میں پیپلز پارٹی وومن ونگ کی ڈسٹرک سادر میسس نواب تکلین پریس کانفرنس کر رہی ہیں میں اپنی جو پاکستان ہماری پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت جو ان کی کارکردگی ہے یہ میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہاں پر اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ آپ جس خواتین سے بھی ملو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں گھر چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہم بچوں کا پورا کریں یا آج بچے گھر گھر میں بخار میں مبتلا ہے ہسپیٹل میں جاؤ تو دوائییں نہیں ملتی جب بزار میں جاؤ تو سٹور کے اوپر بہت زیادہ دوائی مہنگی ہے پھر جائیں تو جائیں کہاں سبزی لینے جائیں تو وہ مہنگی ہے اور پھر بجلی کے بیل اتنے زیادہ آگئے ہیں اور گیس کے بیل اتنے زیادہ آگئے ہیں گیس ہے بھی نہیں پھر بھی اتنے گیس کے بیل آگئے ہیں اور یہ اپنے جو حکومت سے کھالا کھائیں گے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ گھر میں دوائی بچوں کی لینے جائیں تو اتنی مہنگی دوائی ہیں اور اب جو بچے پاس ہوگے دوائیاں لینے جائیں تو دوائیاں بہت مہنگی ہیں اس حوالے سے ہم لوگ یہ دیرہ غازی خان سے براہرہ اس مناظر دیکھ رہے تھے روئی کے سکرینز پر کھیلوں کے میدانوں میں گرین اور پنجاب مہم کا افتتاح کیا جائے گا انتظامیہ کے چاروں تحصیلوں کے گراؤنڈز میں پودے اور درخت لگانے کا فیصلہ ڈی اے سو محمد اشفاق نے متعلقہ ماتحیت افسران کو مراسلہ جاری کر دیا کل سادقاباد کے تحصیل سپورٹس کامپلیکس میں پچاس پودے لگا جائیں گے مراسلہ جاری کر دیا کیا ابھی آپ کو بتائیں کہ دراما انڈسٹری کے صدارتی وارڈ یافتہ لیجنڈ ادھکار ڈائریکٹر سید محسن گلانی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں معاشر میں موجود کالے علم کی روک دھام کے لیے شارٹ فلم ضروری ہیں امید کرتا ہوں کہ فلم معاشر میں موجود معاشرتی بورائیاں ختم کرنے کا باعث بنے گی وسیم شہزاد سے مزید جانتے ہیں جی وسیم بتائے گا سید محسن گلانی اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں جن کی حالیہ شارٹ فلم اس کی تقریب رونمائی جو ہے وہی لائبریری میں جاری ہے اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں سید بتائے گا کیا کہیں گے آپ اس شارٹ فلم کے حوالے سے اور یہ میسیج کیا دے رہی ہے سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم یہ جو شارٹ فلم ہے یہ ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جو ہمارے جنوبی پنجاب کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ بہت سارے پاکستان کے علاقے جہاں کہ یہ مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کالے علم کرنے والے شخص کا پیچھا کرتی ہیں اس کے پیچھے جاتی ہیں ان کو پیسہ کھلاتی ہیں صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اگر یہ ساری صورتحال دیکھی جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کی دشمن صرف عورت ہی وہ کسی بھی رشتے میں ہو وہ کسی دوسری عورت کو نیچہ دکھانے کے لئے اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ کالا علم کروانے پر تل جاتی تو یہ کالا علم کرنے والے کا ایک کردار ہے جو ہم دکھا رہے ہیں اور اس فلم کو جو دریکٹ کیا وہ میرے بیٹے وجی الاسر نے کیا جن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ فلم ہے یہ ایک میسیج ہے ہمارے معاشرے میں موجود معاشرتی پہلیوں کو اجاگر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس فلم سے ہمارے معاشرے میں بہت شکریہ وصیم شہزاد آپ ہمیں تفصیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس کے